تھوڑی سی کمیز اٹھا کر دیکھ رہے نشان ہے کہ نہیں مصیبت پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہی ہے وہ کیا ہوا؟ کیا میری کمر سے چس برامت ہوگی؟ تمہاری کمر پر ایک نمبر بھی ہے نمبر ہے؟ ہاں مجھانا مت ہو سکتا ہوں میری نمبر پیٹھو مرہوم عمر شریف کے فنی کیریئر سے ہر کوئی واقف ہے اور جانتا ہے کہ انہوں نے بکرا قسطوں پر جیسے متعدد لازوار ڈرامے لکھے اور متعدد فلموں میں اداکاری کے جلوے بکھی رہے تاہم ان کی ذاتی زندگی سے متعلق معلومات انتہائی مبہم ہیں جس کی بنیادی وجہ ان کی تین شادیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ان کے کتنے بچے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ کبھی منظر عام پر نہیں آئے اور نہ ہی انہیں سکرین کی زینت بنے دیکھا گیا آج کس ویڈیو میں ہم بتائیں گے عمر شریف کے بنیادی طور پر کتنے بچے ہیں اور وہ کیا کیا کرتے ہیں عمر شریف کی پہلی شادی دیبا سے ہوئی جس سے ان کے دو بیٹے فواد جواد جبکہ بیٹی ہیرا عمر پیدا ہوئی اولاد کے آنے سے عمر شریف کی قسمت کے دروازے کھل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مقبولیت کے زینے تیہ کرتے چلے گئے انہیں ڈراموں کے ساتھ ساتھ فلموں میں بھی کام کرنے کا موقع ملا جہاں انہوں نے اپنے شاندار فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلور سکرین کو بھی تسخیر کر لیا عمر شریف نے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے لاہور کے پوش علاقے موڈل ٹاؤن ایکسٹینشن میں بڑا گھر بڑایا ہوا تھا جہاں وہ ایک خوشکوار زندگی بسر کر رہے تھے عمر شریف اپنے کریئر کو شاندار طریقے سے بسر کر رہے تھے انہیں شوز کے لیے پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرون ملک دوروں پر بھی باقائدگی سے جانا پڑتا اس دوران گھر کے سارے جمداری ان کی بیگم کے سر رہتی عمر شریف نے لاہور میں کچھ عرصہ کام کیا جس کے بعد وہ اپنے کریئر کو مستحکم کرنے کے لیے واپس کراچی چلے گئے کراچی جا کر عمر شریف نے خوبر اداکارہ شکیلہ قریشی کے ساتھ دوسری شادی کی اور اپنی زندگی میں خوبصورت اضافہ کیا تاہم انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کی کفالت سے خود کو غافل نہیں ہونے دیا ان کے دونوں بیٹوں اور بیٹی نے عالی تعلیمی اداروں میں داخلہ لیا اور اپنی تعلیم مکمل کرتے رہے جواد عمر نے لاہور میں واقعہ سٹی سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد امریکہ سے بیچلرز کی ڈگری حاصل کی جبکہ فواد عمر بھی اے لیولز کر چکے ہیں دونوں بیٹوں میں سے کسی کا بھی انڈسٹری میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں عمر شریف کی وفات پر پہلی بار ان کے بچوں کو میڈیا کے سامنے دیکھا گیا عمر شریف کا اپنی والدہ کے ساتھ مثالی تعلق تھا وہ انہیں بے شمار دعاوں سے نواز دی تھی جس کے باعث عمر شریف کومیڈی کے کنگ قرار پائے عمر شریف نے اپنی زندگی میں والدہ کی بے حد خدمت کی تاہم کیریئر میں مصروف ہونے کی وجہ سے انہیں آخری وقتوں میں والدہ کے ساتھ وقت بتانے کا موقع نہیں مل سکا والدہ کے انتقال پر جب عمر شریف ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی والدہ کے لیے کچھ ایسا کریں گے جس سے دوسروں کی ماں زندہ رہیں اس مقصد کے لیے انہوں نے ماں کے نام سے حسبتال بنانے کا بیڑا اٹھایا جس کے لیے انہوں نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں فنڈ ریزنگ کی کومیڈی شوز کیے اور ان سے حاصل آمدنی کو حسبتال کے لیے وقف کیا ماں حسبتال کے انتظامی امور کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے عمر شریف نے اپنے بیٹے اور بیٹی حرا شریف پر اعتماد کیا اور انہیں حسبتال میں بطور ایڈمنسٹریٹر تائیونات کر دیا حرا شریف عالی تعلیم یافتہ تھی انہوں نے انسی ایسے فیشن ڈیزائننگ کر رکھی تھی چنانچہ انہوں نے اپنے فرائض جا فشانی سے سر انجام دینا شروع کیے جس کے باعث عمر شریف پرسکون ہو گئے کہ حسبتال کے تمام تر معاملات کسی غیر کی وجہ ان کے بچوں کے ہاتھ میں ہیں والد کی وفات کے بعد جواد عمر کا عظم ہے کہ وہ اپنے والد کے شروع کیے ہوئے کام کو باوقار طریقے سے آگے بڑھائیں گے اور اس معاملے میں حکومت، فنکار برادری اور سیول سوسائٹی سے بھی تعاون کی گزارش کریں گے تاکہ ایک میاری حسبتال جلد از جلد غریب مریضوں کی خدمات پر معمور ہو جائیں حرا شریف کو گردوں کی بیماری تشخیص ہوئی جس پر انہیں کراچی کے حسبتالوں اور کلینک میں چیک کروایا گیا جہاں انہیں گردوں کی پیونتکاری کا مشورہ دیا گیا جس پر حرا کو انجانے میں غیر قانونی پیونتکار گروپ کے ہاتھوں میں سومتیا گیا جس نے تین ہفتے تک حرا کا علاج کیا اور جب ان کی طبیعت بگڑ گئی تو حرا عمر کو فوری طور پر لاہور کے انجانی جی حسبتال منتقل کیا گیا جہاں وہ پانچ دن انتہائی نگہ داشت مارڈ میں گزارنے کے بعد انیس فروری دوہزار بیس کو خالق حقیقی سے جاملی ہمیں بھی یقین نہیں آیا ہے کسی کو بکشی واس ٹو ینگ بہت ینگ تھی اور ابو نے اس کے بعد سے وہ بسکلی بہت زیادہ غمزتا ہو گئے تھے خاموش ٹھینے لگیتے ہیں بہت زیادہ اور بیٹی کا جو ایک غم ہوتا ہے اس کے بارے میں تو آپ بات نہیں کر سکتے اس نے بہت ابو کو جو ہے وہ بلکل ہی مطلب ان کا جو ایک فوکس ہوتا ہے وہ ہٹ گیا تھا اس خبر نے شریف خاندان کو صدمے سے دوچار کر دیا اس واقعے کی خبر امریکہ میں موجود عمر شریف کو بھی دی گئی جس میں انہیں بیٹی کی موت کا پیغام سنانے کی بجائے جلد از جلد وطن واپس پہنچنے کا کہا گیا جس پر عمر شریف سب کو چھوڑ چھاڑ کر وطن واپس پہنچے جب وہ گھر پہنچے تو اس وقت ان پر قیامت ٹوٹ پڑی جب ان کی آنکھوں نے اکلوتی بیٹی کو کفن میں لپٹا دیکھا عمر شریف اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کے لیے خواب سجائے بیٹھے تھے مگر قسمت نے انہیں دلہن کے عروسی لباس کی بجائے سفید پوشاک پہنا دی بیٹی کی وفات پر عمر شریف بے حد رنجیدہ ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسوں کا نا تھمنے والا سلسلہ جاری رہا اس موقع پر بھائی بھی بہن کی تکلیف دے موت پر افسرتہ دکھائی دیئے اس خبر نے عمر شریف خاندان کو صدمے سے دوچار کیا ہسپیٹل لونرہ بنایا ہے ماہ ہسپیٹل مقصد صرف اور صرف ایک تھا فری میں وہ علاج کرنا چاہتے تھے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے بیٹی کے صدمے کے باعث عمر شریف بے شمار بیماریوں کا شکار ہو گئے جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہونے لگی اس کے باعث ان کی فنی مصروفیات محدود ہو گئی اس طوران ان کے بارے میں پریشان کن خبریں سننے کو ملتی رہی ان کی حسبتال میں زیرے علاج ہونے کی تصاویر بھی خوب وائرل ہوئیں وہ عمر شریف جو اپنے قہکہوں سے پورے پاکستان کے چہروں پر خوشیاں بکھیرتے تھے وہ خود مایوسی کا شکار ہو گئے ان کے چہرے سے مسکراہت دور ہوتی چلی گئی بیٹی کی وفات کا غم انہیں اندر سے تیزی کے ساتھ کھاتا چلا گیا یہاں تک کہ ان کی صحت اس قدر تشویشناک ہو گئی کہ انہیں علاج کے لیے امریکہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا سفر کے دوران حالت خراب ہونے پر انہیں جرمنی کے حسبتال منتقل کیا گیا جہاں وہ حالت تشویشناک ہونے کے باعث انتقال کر گئے عمر شریف بیٹی کے انتقال پر ایک سال تک ہے زندہ رہے اور یہ عرصہ انہوں نے مشکلات سے بھرپور گزارا جس میں انہوں نے بھرپور مسائب اور تکالیف دیکھی اور اسی حالت میں جہنے فانی سے کوچھ کر گئے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک عمر شریف اور ان کی بیٹی حیرہ شریف کے درجات بلند کریں اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائیں آمین مجھے تو شور بہت پسند ہے جب میں گھر میں آؤں چار پانچ بچے دوڑ کر میرے پیرو سے لپڑ جائیں پانچ چھے خوشی میں پنکے پہ لٹک جائیں پندرہ بیس کو تم نے کمرے میں بند کر رکھا ہو اتنے بہت سارے بچے ہو اور مہنگائی بڑھ جائے بہت تو آدمی دو چار بچے بیج کر ہی گزارہ کر لیں موسیقی